موسیقی موسیقی امریکہ میں اگلے دو سال کس کا آرڈر چلے گا فیصلہ آج ہوگا وست مدتی انتخابات میں ایوان انوائندگان کی چار سو فینتیس اور سینٹ کی پینتیس نشستوں پر پولنگ ہوگی انتخابات کو امریکی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات قرار دیا جا رہا ہے موسیقی امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں کے دوسرے مرحلے کا اطلاق پابندیاں ایران کے تیل شپنگ اور مالیاتی شعبے پر نافذ العمل عارضی طور پر آٹھ ممالک کو ایران سے تیل خریدنے کی اجازت ایرانی صدر حسن روحانی کہتے ہیں پابندیوں کا مقابلہ کریں گے ایران تیل کی فروغ جاری رکھے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ایران اپنا رویہ بدلے یا اپنی معیشت کی تباہی کے لیے تیار ہو جائے اقوام متحدہ ایران کے خلاف پابندیوں پر امریکہ سے جواب طلب کریں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر غلام علی خسرو نے سیکریٹری جنرل انتونیو گویتریز کو خط لکھ دیا کہا ایران پر پابندیاں سلامتی کانسل کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر عالمی برادری کا رد عمل آنا چاہیے افریقی ملک کیمرون میں ایک سکول سے اناسی بچے پرنسپل اور اسادزہ اغوا ملزموں نے مقامی سکول کے طلبہ اور تمام سٹاف کو یرغمال بنا لیا کیمرون کے اس علاقے میں حکومت مخالف تحریک چل رہی ہے معاشی جرائم روکنے کے لیے برطانوی حکومت نے نیشنل ایکنومک کرائم سینٹر قائم کر دیا برطانوی وزیر نے نیشنل ایکنومک کرائم سینٹر کا افتتاح کیا یہ سینٹر آمدن سے زائد اساسوں کے نئے برطانوی قانون اور اساسے ضبط کرنے کا کام بھی کرے گا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حوسی باغیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کی آیادت کی شہزادہ محمد بن سلمان نے یمن جنگ کے زخمیوں سے کہا کہ آپ ہمارا فخر ہیں سعودی صحافی جمال خشوگی کے بیٹوں کی سعودی حکومت سے والد کی میت کے حصول کے لیے باقاعدہ درخواست امریکی میڈیا کو انٹرویو میں جمال خشوگی کے بیٹے عبداللہ خشوگی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کی میت کو صرف مدینہ منورہ میں ہی سپردے خاک کرنا چاہتے ہیں خشوگی کے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے سعودی عرب نے دو کیمیائی ماہرین بھیجے ترک حکام کا دعویٰ مقبوضہ کشمیر میں آج یوم شہدائے جمعو منایا جائے گا انیس سو سنتالیس میں بھارتیوں نے ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا تھا یہ دن ان شہدائے کے مشن کو جاری رکھنے کے طور پر منایا جاتا ہے موڈی سرکار کا ایک اور مسلم مخالف اقدام تاج محل مسجد میں نماز جمعہ کے علاوہ تمام نمازوں کی ادائیگی پر پابندی آئے بھارتی سپرین کورٹ کے احکامات پر تاج محل کی مسجد میں نماز کی ادائیگی روکی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق اے ایس آئی نے گزشتہ روز تاج محل کی مسجد کا وضو خانہ بھی بند کر دیا تھا مجھے پھنسایا جا رہا ہے جیل سے ڈرائیا جا رہا ہے حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اگر جیل جانا پڑا تو خود جاؤں گا سابق صدر عاصف زرداری کا نباب شاہ میں تقریب سے خطاب کہا ہمارے دور میں کسی کو سیاسی بنیادوں پر جیل نہیں بھیجا گیا لوگوں کو اب اکل آئی کہ نیب کا قانون سخت ہے نیب قوانین کے باعث اب افسران اور وزیر ترقیاتی کام کرانے سے ڈرتے ہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ارکان میں جھڑ پھیں شدید تلخ کلامی پیپلز پارٹی رکن رفی اللہ عبد المجید نیازی کو مارنے کے لیے حکومتی بینچوں کی طرف دوڑ پڑے سپیکر کو کارروائی معطل کرنے پڑی اجلاس آج گیارہ بجے پھر ہوگا ملک بھر میں شر پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن گیارہ سو سے زائد افراد گرفتار دھائی سو سے زائد افراد کے خلاف پرچے کٹ گئے وزیر داخلہ بھرائے مملکت شہریار آفریدی کہتے ہیں پرام احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے مگر قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کٹہرے میں لائے جائے گا نہ ریاست کمزور ہے نہ حکومت فیصلے جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں میں تو سپارکوں سے درخواست کروں گا بجائے ادھر کے کوئی سائنٹسٹ دھونے یہ دو چر ہمارے جو یہاں پہ فساد فلرز پھلا رہے ہیں ان کو اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی وزیر اطلاعات کا فسادیوں کو خلا میں بھیجنے کا مشورہ واپسی کا راستہ نہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فواد چودری نے اپوزیشن کو پھر کھری کھری سنا دی بولے وہ کہتے ہیں اے نا رو ہم کہتے ہیں نا رو ملک کا لوٹا گیا پیسہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے مولانا سمیو الحق کے قتل کی تحقیقات درست سمت میں جا رہی ہیں بہت جلد قاتلوں تک پہنچ جائیں گے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کی مدرسہ حقانیہ میں مولانا سمیو الحق کے بیٹے سے تازیت کے بعد گفتگو مولانا فضل الرحمان بھی اظہار افسوس کے لیے پہنچے کہا مولانا سمیو الحق کی شہادت بڑا سانحہ ہے ان کے پیروکار سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن سی ڈی اے کی پانچ سو دس کنال ارازی پر قابض سی ڈی اے نے بے دخلی کی کار روائی شروع کی تو بحریہ ٹاؤن نے حکم امتناہی حاصل کر لیا حکم امتناہ پر فیصلہ کل سنایا جائے گا بحریہ ٹاؤن کو زمینوں کی الوٹمنٹ پر قائم علی شاہ کا نیب میں بیش ہونے سے انکار تفتیشی افسرن سے پندرہ روز کی محلت طلب خیرپور میں ببرلو قومی شہرہ پر بس اُلٹ گئی دو مسافر جا بحق بارہ زخمیں سات افراد کی حالت تشویش ناک لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بس صادق آباد سے کراچی جا رہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز زور میں ہوں سید زلطان بخاری ہیڈ لائنز اپنے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کو بتائیں گے زکر کے قریب ببرلو قومی شہرہ پر مسافر بس اُلٹ گئی دو مسافر جا بحق بارہ زخمی ہو گئے زخمیوں کو متعلقہ اسپتال روڑی منتقل کر دیا گیا ہے مسافر بس صادق آباد سے کراچی جا رہی تھی حادثے میں بس کا ڈرائیور بھی جان بحق ہو گیا مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد پاشا سے سجادہ گاہ کیجئے گا کہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا اور زخمیوں کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سکر کے قریب ببلو بائی پاس پر پیش آیا جب یہ مسافر کوچ جو صادق آباد سے کراچی جا رہی تھی کہ اچانک تیز افتاری کے باعث درائیور کے قابو سے جو ہے وہ کوچ نکل گئی اور گاڑی بے قابو ہو کر کوچ بے قابو ہو کر الٹ گئی تاہم فوری اطلاع ملنے پر ایوی کے عملے نے جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمی اور جہاں باہاک افراد کو جو ہے وہ بس کے اندر سے نکالا ایوی ذرائع کے مطابق حادثے میں کوچ کا ڈرائیور مطلوب خالدی اور ایک مسافر کمال حسین موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ چار خواتین سمیت سترہ افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے جن میں سے سات افراد کی حالت تشریشنات بتائی جا رہی ہے تاہم جہاں باہاک ہونے والے دونوں افراد افراد کی میتوں اور تمام زخمی افراد کو فوری طور پر تعلقہ اسپطال زوری منتقل کیا گیا لیکن تعلقہ اسپطال میں سہولیات کے فقدان اور عملے کی کمی کے باعث سات افراد جن کی حالت تشریشنات کی انہیں فوری طور پر جو ہے وہ سیول اسپطال سکر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس وقت انہیں تبی امداد دی جا رہی ہے تبی امداد دی جا رہی ہے زخمیوں کو بہت شکریہ سجاد پاشا آپ نے اپ ڈیٹ کیا